دوستو میں شروع میں شوخ چلچل لڑکی تھی میرا نام مہوش خٹک ہے اور میں کسی کی بھی دھڑکن تیز کر سکتی ہوں میرا مطلب یہ ہے میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہوں مجھے پڑھنے کا بہت شوخ ہے جیمیٹرک کی بات ہے جب میری عمر سولہ سال تھی اور میں جوانی کے حدود میں داخل ہوئی تھی میرا فگر بہت خطرناک تھا سب مجھے حوث سے بھری ہوئی نظروں سے دیکھتے کبھی کبھی مجھے اچھا لگنے لگتا اور میں خیالوں میں سوچنے لگتی کہ میں بہت خوبصورت ہوں قعبوں میں سوچتی کہ میری زندگی میں آنے والا پہلے مرد کون ہوگا اور نہ جانے وہ کیسا ہوگا میری شکل پاکستانی ٹیلی ویزن ادھاکار سارا خان جیسی ہے اور پھر جب میرے دسمبر ٹیسٹ شروع ہوئے اور انہی دنوں میرا بھی ایک ٹیچر سے ٹیسٹ میچ پڑ گیا پور اوپر اوپر کا کہہ کر چورنا لگا دیا مجھے ان دنوں میرے میٹرک میں زیر تعلیم تھی اور مجھے پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤں نہیں تھا اکثر وقت میں خاص اپ جگ کے ٹیسٹ بھی بہت لائٹ لے لیتی اور میرے مارکس بہت کم ہوتی کیونکہ میں اور میری سہیلیاں بہت مستی اور ٹینس میں مصروف رہتی ان دنوں جوانی مجھ پر بہار بند کر آ چکی تھی انہی دنوں کی بات ہے ایک نئے ٹیچر ہمیں انگلیش پڑھانے آئے تھے کلین شیف چوان گھبو ان کا نام سر شاہد امران کی 32 سال کے قریب عمر تھی لیکن صحت ایسی تھی کہ لڑکیاں ان پر ویسے ہی عاشق ہو جاتی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ مچھو نہیں تھی اور دوستانہ محول میں پڑھاتے تھے پھر میں بھی کلاس میں دیکھتی کہ وہ کسی کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے لیکن اکثر لیکچر کے اوقات میرے قریب کھڑے ہو کے مجھے دیکھتی اور خاص کر میرے سینے کی طرف کافی گوھر سے دیکھتی اور میں سوچتی کہ شاید تیچر کو میرے جسم بہت پسند ہے اب وہ مجھے کبھی گوھر سے دیکھتی تو میں جلدی سے دوبتہ توڑا سائٹ پر کر لیتی اور ایک دو بار تو وہ جیسے بودھ بن کر کھڑے ہو گئے تو میں جلدی سے دوبتہ صحیح کر لیتی تاکہ کلاس میں کسی کو شک نہ ہو ان دنوں بورڈ کے پیپر آ رہے تھی لیکن اس لیے میں سب تیاریوں میں مصروف اور کلاس میں بھی لڑکیا بہت کم آتی بورڈ کے پیپروں سے پہلے ہمارا ایک اور امتحان ہوا کرتا تھا جس میں ہمیں پتہ لگتا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں مطلب تو سنبر ٹیسٹ انگلیش کا پیپر دے کر میں فری ہوئی اور جانے لگی تو سن نے مجھے کہا میں وش تمہارا انگلیش کا پیپر آج چیک ہو جائے گا اس لیے تم آ کر لے جانا میں نے ان سے پوچھا کہ سٹاف روم میں وہ بیٹھی ہوں گے یا ہوسٹل میں ہوں گے چونکہ سکول کے اندر ہی اتسازہ کا ہوسٹل بنا ہوا تھا اس لیے سر امران نے مجھے کہا دو بجے میرے روم سے آ کر اپنا پیپر لے جانا جو سکول کے بالکل نکڑ پر بنا ہوا تھا میں دو بجے تک ویٹ کرتی رہی اور باقی ساری لڑکیاں گھروں کو نکل گئی تھی دو بجے میں بھی تیار ہوئی کہ بس پیپر اٹھا کر گھر جاؤں گی صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا میں سکول کے آہاتے سے گزر کر ان کے رون کی درہ بڑی گرمیوں کے دن تھے اس لیے ہر جگہ ایک ویرانی سی چھائی ہوئی تھی میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو سر نے دروازہ کھولا مجھے دیکھتے ہی وہ ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑے رہ گئے شاید انہیں جگین نہیں تھا کہ میں ان سے پیپر لینے جاؤں گی کچھ دیر میں انہوں نے خود پر قابو پایا اور مجھے اندر بلا کر دروازہ بند کیا اور ان کا کمرہ صحیح معنی میں ٹھڑا ہو رہا تھا کیونکہ اسی لگا ہوا تھا کمرہ بڑا تھا اور بہت خوبصورتی سے تیار کیا ہوا تھا اس وقت سر نے ہلکا پلکا ڈریس پہنا ہوا تھا اور بڑے اچھے لگ رہے تھے مجھے کرسی پر بٹھا کر انہوں نے پیپر نکالا اور مجھے تھما دیا میں نے دیکھا میں بری طرح فیل ہو چکی تھی مجھ سے ٹینس بھی صحیح سے نہیں لکھے جا سکتے وہ بولے یہ کیا ہے مہوش انہوں نے مجھ سے پوچھا اس طرح کا کوئی فضول پیپر کرتا ہے کیا انہوں نے میری وہی کمرے میں دھلائی شروع کر دی تو مجھے رونا آ گیا اور میں ہلکے ہلکے رونا شروع ہو گئی یہ دیکھ کر سر ایک جم سے گھبرا گئے اور فریض سے میرے لئے جوس لے کر آئے اور میرے قریب صوفے پر بیٹھ کے پھر انہوں نے اسٹرہ نکال کر جوس میں لگایا اور مجھے دیا میں نے جوس لیا تو انہوں نے ٹیشو ٹیو پر نکالا اور میرے چہرے سے آنسو صاف کرنے لگے مجھے بہت اچھا لگنے لگا ویسے بھی نئی نئی جوانی چڑھی ہوئی تھی اور اکیلے کمرے میں میں اور سر بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا سر میں پاس ہونا چاہتی ہوں میرے آنسو صاف کرنے کے بعد سر نے کہا ایک طریقہ ہے میں تمہیں پاس کر دوں گا اور تمہارے گھر والوں کو پتا بھی نہیں لگے گا وہ یہ کہ تم میری اچھی دوست بن جاؤ سر کی آنکھوں میں میں نے ہم اس کا سمندر دیکھا اور اس وقت مجھے ایک خاص سمجھ نہیں آئی میں نے کہا سر میں آپ کی اچھی دوست بن گئی ہوں اب آپ مجھے پاس کر دیں یہ سون کر وہ تھوڑے مسکرائے اور میری کندے پر ہاتھ پلا کر بولے محوش دیکھو اچھے دوست کو پھر سب کچھ شیئر کرتے ہیں تو میرے ساتھ کیا شیئر کروں گی اب وہ میرے بالوں میں آہستہ آہستہ ہاتھ پینے لگی مجھے اچھا لگنے لگا اور میں نے انہیں منع بھی نہیں کیا تو وہ میرے اور قریب ہو گئے اور میرے کمر پر ہاتھ رکھا اور بازو میرے گرد مائل کر کے آہستہ آہستہ میرے دسم پر ہاتھ پینے لگی تو میں ایک تم خبرہ کر بولی سر آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے مشکرا کر مجھے کہا کیا میں تمہارا اچھا دوست نہیں ہوں میں نے آہستہ سے سر ہام نے ہلایا تو وہ میرے اور قریب آئے اور کہا میں آپ کے ساتھ کھیل رہا ہوں اور میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں بہت جاؤں گا یہ کہہ کر انہوں نے اپنا کھیل تیز کر دیا میرے چذبات ایک دھم بھڑک سے اٹھے جیسے کسی نے آگ بھی مٹی کا تیل پھینک دیا ہو میں وہی سوفے پر ذرا لیٹ کر گہری گیسے ایک ساتھ سے لینے لگی سر تھوڑا جھوک کر میری کانوں کی لوہوں اپنے ہوتوں سے مسلنے لگے مجھ پر مدھوشی سی تاری ہونے لگی اور میں نے سر کو گردن سے بھیج لیا سر سمجھ گئے تھے کہ میں اس ٹائم بہت ہی زیادہ جذبات کی آگ میں دہک رہی ہوں وہ جسامت میں کافی بڑے تھے اور میں سولہ سال کی گوڑیا انہوں نے کسی گوڑیا کی طرح مجھے اٹھا کر گوڑ میں رکھ لیا اور سر میں ایک آج سے مجھے بھیج کر قریب کر لیا میں ایک کبھاری لڑکی مجھے کیا معلوم تھا مرد کی حوث والی آگوش کیا ہوتی ہے جو بیک فک اپنے اندر کشش اور وحشت رکھتی ہے میں تو نہ ڈھال ہو کے سر کی گوڑ میں لڑک سی گئی دنیا جیسے ساکت ہو گئی تھی میں نے منت کرتے ہوئے انتجا کی لیکن سر کی آنکھیں ایک تم بدل گئیں انہوں نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں اور آہستہ سے میرے کان میں سرگوشی کرنے لگے مہوش میری جان آپ کا پیپر اچھا نہیں ہوا اس طرح نہیں کرتے پورے مارکس بھی تو لینے ہیں میں کلی سے اب پھول بن چکی تھی میں بولی سر جی میں پاس تو ہو جاؤں گی نا تو سر میرا ماتھا چون کر بولے آپ کے مارکس میں سو فیصد دے دوں گا بدلے میں تم میری گل فرنڈ بن کر رہو گی میں نے کہا سر جی مجھے سب منظور ہیں بس اس بات کو راضی رکھنا میں نے ان کے سینے سے سر لگا لیا تو سر سمجھ گئے کہ مجھے عشق کا تڑکہ لگ چکا ہے اس لئے اب ہماری دوستی پکی ہو گئی ہے پھر میں نے پیپر لیے اور واپس رو گئی پیپر میں پورے نمبر مل چکے تھے اگلی مرتبہ سر کے ساتھ ان کی گاڑی میں بھی ملاقات کی تھی اور سر نے مجھے کلیر کروا دیا تھا بور کے سب پیپرز تھی پیار دوستو ہماری آج کہانی آپ کو کیسی لگی کومیٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا دھیروں کے آل رکھئے جانے سے پہلے ہمارے چینل کوڑل سٹوری وائس کا سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ